ہم جس دیش میں رہتے ہیں کیا ہم اس دیش میں دیش کا جھنڈا نہیں پھیرا سکتے کیا ہم اس دیش میں نعرہ نہیں لگا سکتے کیا بھارت میں رہنے پر بھارت ماتا کی جائے ہم نہیں بول سکتے کیا ہمارے دیش کا نقشہ کشمیر سے کنیا کماری تک سب کو ایک ہی نہیں بتاتا کیا ہمارے دیش میں کشمیر سے کنیا کماری تک اگر آپ بھارت ماتا کی جائے کہتے ہیں تو یہ گناہ ہے کیا آپ اگر کشمیر سے کنیا کماری تک کشمیر بار بار میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ کشمیر سے جڑا ہوا یہ مددہ نائیٹی سٹوڈنس کا جھنڈا پہرانا کیا گناہ ہے شاید چھاتروں کے ساتھ کچھ ایسا ہی اور اسی لئے چھاتروں کی بربر طریقے سے ان کے پٹائی کی گئی اور اس کے بعد بھی کوئی آکشن نہیں لیا گیا ہے راجے سرکار اپنی طرف سے جواب نہیں دے پا رہی راجے میں محبوبہ مفتی کی سرکار ہے ساتھی ساتھ کوئلیشن گورمنٹ ہے بیجی پی کے ساتھ کسی طرف سے کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا ہے معاملہ اگر درج ہوتا ہے تو صرف اور صرف شاید چھاتروں کے خلاف ہوتا ہے پولس کے خلاف کوئی معاملہ درج نہیں ہوتا پولس نے وہاں پر لاتھی چارٹ کیا چھاتر لگتار کیمپس چھوڑ رہے ہیں کس کی جواب دہیے چھاتر واپس اس کیمپس میں نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس جائیں گے تو بلکل بیسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا مانگ سیدھے طور پر وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ آپ این ایٹی کیمپس کو شفٹ کیجئے کچھ چھاتر دلی پہنچے جنتر منتر پر انہوں نے ویروت جتا ہے کچھ چھاتر جمہو پہنچ کر وہ ویروت جتا رہے ہیں چھاتر کے ماتا پتا پریشان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چھاتر وہاں پر سرکشت نہیں ہے تو بڑا سوال یہ کہ اگر پرشاسن یہ کہتا ہے کہ بچے واپس آئیں چھاتر واپس آئیں اپنے اگزام دیں اور وہاں پر اپنا پورا کوس کمپلیٹ کریں تو بڑا سوال یہ کہ چھاتروں کی سرکشت کی ذمہ داری کس کی ہے کیا راجت سرکار نے چھاتروں کو اس بات کے لیے سنشت کیا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پوری سرکشت دی جائے گی چھاتروں کا بھوشہ ادھر میں ضرور لٹک گیا ہے سیاست اس پر دبا کر ہو رہی ہے کوئی سیاسی دل اس کو اپنے طرف نہیں کرنا چاہتا ہے ہر سیاسی دل اس پر اپنی روٹیاں سیک رہا ہے لیکن چھاتر اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے اگزام وہ دیں نہیں پا رہے ہیں پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں اگر وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوپ کیا جاتا ہے نہ تو راج سرکار نہ پی ڈی پی گورنمنٹ نہ بی ڈی پی گورنمنٹ نہ وہاں کا پرشاہ سن نہ وہاں کی پولس کوئی بھی بچوں کو سرکشہ نہیں دے پا رہی ہے تو کیسے یہ بھروسہ قائم ہوگا کیسے چھاتر واپس جائیں گے کیسے اپنی پڑھائی پوری کریں گے ابھی بھاوق الگ چنتت ہیں کہ بچوں کا بھوشہ ادھر میں رہ جائے گا بہت سارے چھاتر اور آپ کو بتائیں کہ نائی ٹی میں جب کسی چھاتر کے ایڈمیشن ہوتی تو وہ ایسے نہیں ہو جاتے بہت تف کمپٹیشن ہوتا ہے جس کے بعد چھاتر اچھا سکور کرنے کے بعد وہاں پر اس کیمپس میں جاتا ہے ذمہ دار چھاتر ہیں بھوشہ ہیں ہمارے دیش کا لیکن اگر ہمارے دیش کا بھوشہ وہاں پر ٹھیک سے اپنی پڑھائی نہیں کرے گا تو سیدھے سیدھے بھوشہ ہی ادھر میں لٹک جائے گا اب چھاتر کیا کریں گے کون ان کی سنے گا کون یہاں پر آ کر چھاتر کو سرکشہ دے گا کون سنشت کرے گا کہ آپ آئیں اپنی پڑھائی پوری کریں کیا کیمپس کو شفت کر دینا چاہیے یا نہیں اس پر بات چیت ہم کریں گے ہمارا شو آج کا مدہ شام پانچ بجے آئی بن سیون بجس میں تمام خاص مہمان ہوگے سیاستدان ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ چھاتروں کی سرکشہ کی ذمہ داری کس کی ہے کیسے آپ سنشت کریں گے کہ چھاتر وہاں پر آئیں پڑھائی کریں اپنا کوس کمپلیٹ کریں اور اگر وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ چھاتر کیمپس کو شفت کر دیا جائے تو کیا اس مانگ پر بھی غور کیا جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا اور بھارت ماتا کا جو نعرہ ہے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ ترنگا پہرانے کی بات کیا یہ سب یونیورسٹیز میں کیمپس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا بچوں کو صرف اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے ہر پہلو پر آج کا مدہ میں باتشیت ہوگی شام پانچ بجے میرے ساتھ سرندر مہر جی ہیں کانگریس کی سائیڈ مت بولو جی انہوں نے یہ لکھا ہے ہم کانگریس کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہم کانگریس کی سائیڈ لے رہے ہیں ذمہ داری اس میں راجہ سرکار کی بنتی آپ خود بتایا اگر آپ کا بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہوگا تو آپ کس کو جا کے بولیں گے راجہ سرکار کو بولیں گے کس رکشہ راجہ سرکار کو ہی وہاں پر دینی ہے میڈیا کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا آئی بن سیبن کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا ہم صرف اور صرف چھاتروں کے ساتھ ہے کیونکہ بھوشے ان کا ادھر میں لٹکا ہوا ہے آج آپ جائیے ان پیرنس کا درد سنیے پیرنس روڈ ہو کر کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا بھوشے ادھر میں لٹک گیا ہم نے یہ سوچ کر وہاں پر بھیجا تھا بچوں کو کی اچھی پڑھائی کریں گے اچھا سن کا کریر سوچ رہے گا لیکن بچوں کا بھوشے ادھر میں لٹک چکا ہے ان پیرنس کی سنیے ان چھاتروں کی سنیے جنہیں آج کلاس میں پیپر دیتے ہوئے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ دلی میں بیٹھے ہیں وہ جمہوں میں بیٹھے ہیں کیوں کیونکہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود کو سرکشت محسوس نہیں کرتے ہیں میڈیا کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا آج شام پانچ بجے رہے گا آپ کے ساتھ اور آج کا مددہ میں یہ تمام سوال ہم پوچھیں گے وہاں کی راجہ سرکار سے ہم پوچھیں گے تمام ایکسپرٹ سے سٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں گے ان کا درد کیا ہے آپ رہیے میرے ساتھ آج شام پانچ بجے آج کا مددہ میں